بڑے ہوتے بچوں کے ایک بڑی عام سمسیہ ہے خاص طور سے وہ بچے جو ابھی ٹین تھ اور ٹویلتھ سٹینڈرڈ میں ہیں کہ ہمارا مموری بہت اچھا نہیں ہے ہمارا برین بہت تیز نہیں چلتا ہے ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں ہم جب بھی کسی سبجیکٹ کو لے کے بیٹھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اب اس کے لئے کیا کیا جائے تو بڑے سمپل طریقے ہیں بٹا آپ کو ایک چھوٹا سا گر آپ نیم پالن کر لیتے ہیں تو آپ اپنے برین کو تیز کر سکتے ہیں برین کو تیز کرنے کے لیے کیا چاہیے برین کو تیز کرنے کے لیے آکسیجن کی اچھی سپلائی چاہیے اور آکسیجن کی اچھی سپلائی کیسے ہوگی آپ کے برین کی طرف بلڈ کا سرکولیشن اچھے سے اگر جائے تو اس کے لئے آپ کو کچھ تو چھوٹا موٹا آؤڈور گیم کرنا چاہیے یا آپ کو ماننگ واغ پہ جانا چاہیے سائیکلنگ کرنا چاہیے یہ حیبٹ ڈالیں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بلڈ کا سرکولیشن بڑھے گا اور آپ کا برین ہی نہیں باقی بڈی کے اورگنز بھی اچھے سے کام کریں گے یہ تو ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پہ دھیان دیں آپ جنگ فوڈ کا استعمال نہ کریں آپ اگر جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں جو فیٹ یوز ہوتا ہے وہ بہت نقصان دینے والا فیٹ ہوتا ہے خاص طور سے بچوں میں جو جنگ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر اوبیسٹی ہونے کا خطرہ رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لین این تھن لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے لیکن جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈل ہوتے ہیں ان کا برین بھی اتنا تیز نہیں چلتا ہے آپ کو اوبیز ہوسنے سے بچنا ہے اور آپ کو جنگ فوڈ باہر کا فوڈ اس طرح کے کھانوں سے بچنا ہے ہری سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں اور پروٹین بھرپور لیں اس کے علاوہ جو میں یہ بتانے والا ہوں یہ دو نیام اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا برین بہت تیز ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ پندرہ دن استعمال کرنے کے بعد ہی آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس ملیں گے تو آپ کو دو چیز کرنے کی ضرورت ہے شام کو آپ دو بادام یعنی کے ailمنٹس لیجئے اور ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے صبح تک اس کو پانی میں بھیگنے دیجئے اور صبح ان دونوں بادام کو کھا لیجئے اور ساتھ میں آپ کو دو اکھروڈ بھی کھانے پڑیں گے آپ دودھ کا استعمال کریں تو بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ دو خجور لیں گے شام کے سمیں اور ان دونوں خجور کو دودھ کے اندر اُبالیں گے اور اتنی دیر تک اُبالیں گے کہ وہ دودھ جو ہے وہ 3x4 رہ جائے تو اگر آپ نے 100ml دودھ لیا تھا تو 75ml دودھ رہ جانا چاہیے اور یہ دودھ پی کے خجور بھی آپ ساتھ میں کھا لیں اس کے بیچ نکال دیں یہ دو چیزیں استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا برین بہت اچھے سے کام کرنے لگے گا اکھروڈ ایک ایسی چیز ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اکھروڈ میں برین کے ٹائپ کا شیپ ہوتا ہے اکھروڈ کا اور یہ آپ کے برین کی ایکٹیوٹیز کو بڑھاتا ہے سٹیمولیٹ کرتا ہے آپ کے میموری کا جو ریزن ہے برین کے اندر تو اکھروڈ اور بادام ملا کے کھائیں گے تو میموری بہت اچھی رہے گی اور اگر آپ خجور کا استعمال کریں گے تو آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا تو دوسری بیماری اس سے بچائے گا اور دودھ آپ کو پروٹین دے گا کیلشم دے گا یہ کرنے سے آپ کا میموری بہت اچھا ہوگا تو مجھے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو کو کلاس میٹس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو